گروگرام کے پٹیل نگر میں بچوں کے اور بزروں کے بیٹھنے کے لیے ایک پارک کی ضرورت سمدت لوگوں نے نوین گویل کو بلا کر اپنی سمسیہ سے روگڑو کروایا اور وہیں پٹیل نگر کی کئی بڑی پرابرم سی وریز اور وارٹر لوگوں کی سمسیہ بڑھتی جا رہی ہے جس کے چلتے لوگوں کو آئے دن پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوین گویل سے ملاقات کی بات لوگوں کو آشراسند ملوائے کی جلد ایک نئے پارک اور باقی سمسیہوں کا سمادھان ہوگا نوین گویل نے کہا کہ وہ ادھکاریوں سے مل کر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا کام کریں گے پٹیل نگر میں پورے علاقے میں کوئی بھی کومیونٹی سینٹر سمدھائی باون نہیں ہے اور یہاں کے لوگوں بجٹ نہیں کی بڑے بڑے بینکٹ آدم جا کے شادیاں کر لیں چھوٹے بڑے پروغام ہوتے ہیں یہ جو جگہیں آپ کھڑے ہیں اس کا معاملہ کافی دنوں سے وچارہ دین ہے یہ جو لینڈ ہے یہ ہوتڈا کے نام ہے اور اس کا کوئی اور پرپز نہیں ہے اس لینڈ کو نگم میں ٹرانسفر کرانے کے لیے پہلے بھی پریاس ہوئے ہیں اب دوبارہ ہم اٹھائے میڈم سے اور نگم انگر کمیشنر سے ان لوگوں کے ساتھ ملنے کام کریں گے اور یہ بلکل جائز مانگ ہے اس علاقے میں اس لینڈ کے پر قریباً تین ہزارہ کجھو جگہیں ہیں یہاں پر کافی پیڑ جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو چکے ہیں اس کو یہ سب لوگ مل کر کے یا تو کومیٹی سینٹر ساتھ میں کچھ کھیلنے کا میدان جو بھی یہاں کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سو مرمان چاہتے ہیں موسیقی